دوستوں آپ کا ٹرائیولر انفورنٹ ٹریڈیشن کے نئے دھیا میں بہت بہت سواغت ہے دوستوں آج میں آپ کو بھارت مالا پریوجنا کے بسے میں بتاؤں گا کی اس پریوجنا سے ہمیں کیا لاب ملے گا ہمارے دیش کو اس سے کیا فائدے ہیں اور ایک کس کس کوریڈور سے ہو کر گجرے گا دوستوں پریوجنا گجرات اور راجستان سے شروع ہوگا پنجاب سے ہوتے ہوئے ہمالی راجیوں کے پورے سٹرینگ کو کور کرے گا جس میں جمہو اور کاسمیر ہمال چل پردیش اترا کھنڈ سامل ہوگا اس کے بعد اتر پردیش اور بیہار کے ترائی کے ساتھ کی سیماوں کے کچھ بھاگوں سے ہوتے ہوئے یہ سکیم، اسم اور ناچر پردیش ہوتے ہوئے منیپور اور مجورم تک بھارت مینمار سیما پر ختم ہوگا اس کے بعد آنے والے دنوں پر اسے پریوجنا کو چار دھاموں سے بھی جوڑنے کی ہے سرکار کی جس میں اتراخنڈ کی چار دھام جس میں کدارنات، بدرنات، یمنوتری اور گنگوتری بھی بھارت مالا پریوجنا کے انترگت ان میں آئیں گے اس طرح سے اتر بھارت میں دھارم کی آترہ اور پریوہن میں بردی ہوگی اور آوہ گمن کافی سنسچیت ہوگی دوستوں یہ پریوجنا ہے کیا اس کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیں بھارت مالا پریوجنا، اسے ہم بھارت مالا پروجیکٹ بھی کہتے ہیں ایک راستی راجمارک وکاس پریوجنا ہے اس کے تحت نئے راجمارک کے علاوہ ان پریوجناوں کو بھی پورا کیا جائے گا جو اب تک ادھور ہے اس میں سیما اور انتراسٹی سنیوجکتہ والے وکاس پریوجناوں کو سامل کیا گیا ہے دوستوں بندر گاہوں اور سڑک راستی گلی آرخ نیشنل کوریڈوز جنہیں ہم بولتے ہیں کو زیادہ بہتر بنانا اور راستی گلی آروں کو وکسٹ کرنا بھی اس پریوجنا میں سامل ہے اس کے علاوہ پیچھڑے علاق کو دھارمک اور پریٹن ستھلو کو جوڑنے والی راستی راجمارک بنائے جانے کی بھی اس میں پریوجنا ہے اور جیسا میں نے بتایا چار دھام سے جڑے ہوئے چھترے جو ایسے بدریناج یا منوتری گموتری کو بھی ان میں سامل کرنے کی پریوجنا ہے دوستوں اس کی ستھاپنا 31 جولائی 2015 میں کی گئی تھی اور ابھی یہ پریوجنا جاری ہے دوستوں یہ پریوجنا گجرات اور سر راجستان سے شروع ہو کر پنجاب کی اور چلے گی اور پورے ہیمالی راجیوں جمہو کسمیر ہیمانچل پردیش اتراخنڈ کی ترائی علاقوں کے ساتھ اترپردیش بیہار کی سیماؤں کو کور کرے گی اور اچھیں بنگال سکھ کیم اصم ارنانچل پردیش منیپور میجورم میں بھارت مینمہار کی سیماؤں تک جائے گی اس سے آدیواسی اور پچھڑے چھتر سہی دور دراج کے گرامی علاقوں میں کنیکٹیویٹی بڑھانے کی بھی سرکار کی پریوجنا ہے دوستوں اس پریوجنا کے مطابق دیش بھر میں چونتیس ہجار آٹھ سو کلومیٹر کے راج مارگوں کے لیے لگ بھک ساڑھے پانچ لاک کروڑ روپے کی دھنراسی دی گئی ہے اور اسے سنسچت بھی کیا گیا ہے دیش میں جہاں تک سنسادھنوں کی سوال ہے لگ بھک دو لاک کروڑ روپے باجار ادھار سے نیجی نیویش سے کے روپے میں لگ بھک ایک لاک کروڑ روپے اور سینٹرل روڈ فنڈ جسے ہم سی آر ایف تول رشیدوں کے سیس راسی اور راج میں ویتیے راج مارگوں کے تحت جھٹائے جائے گی دوستوں اس کا نیرمان نیچ آئی جسے ہم راستی راج مارگ پردی کرن بولتے ہیں وہ کر رہی ہے اور سڑک پریوہن اور راج منترالے اس میں 48,887 کلومیٹر کا نیرمان کر رہی ہے دوستوں اس پروجنا میں جو مکھ ادیس ہے وہ پورے بھارت میں ہائیوے نیٹورک کے پچاس کوریڈورز کا وکشت کرنا نیشنل ہائیوے کے جریے مال ڈھولائی کو ستر سے اسی فیصدی تک بڑھا آنا تیسری بات دیش کے تقریباً ساڑھے پانچ سو جلو کو کم سے کم چار لین والے ہائیوے سے جوڑنا ان میں پرمک ہے دوستوں بھارت مالا پریوجنا کے وکاس کے چرن دوستوں بھارت مالا پریوجنا کے تحت لگ بھگ 65,000 کلومیٹر نیشنل ہائیوے جسے ہم راستری راج مارک کہتے ہیں وہ لگ بھگ دو چرن میں بنایا جائیں گے جس کا ایک چرن لگ بھگ لگ بھگ 22 تیس تک سماپت ہونے کی سمبھاونا ہے دوستوں بھارت مالا پریوجنا کا پہلا چرن جو ہے آرثک ماملوں کی منتر منڈلی سمیتی سی سی ای آئی نے اکٹوبر 2017 میں بھارت پریوجنا کے لیے پہلے چرن کو منجوری دی تھی پہلے چرن میں 34,800 کلومیٹر سڑکوں کا وکاس کیا جائے گا بھارت مالا پریوجنا کے پہلے میں چرن میں اب تک 571 انفراتیکچر پریجٹ کو منجوری دی جا چکی ہے جن کی لمبائی 19,785 کلومیٹر ہے ان پریوجنا کے وکاس پر لگبک لگبک 5,93,820 کروڑ روپے خرچ ہونے کا یہ اصنکہ ہے دوستوں بھارت مالا کی پہلے چرن میں جو کوریڈوس بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں ان میں پرمک ہیں اکنومک کوریڈور لگبک 9,000 کلومیٹر انٹر کوریڈور جسے ہم کہتے ہیں وہ لگبک 6,000 کلومیٹر کا ہے تٹیہ اور بندگاہ سمپرک سڑکیں جو لگبک 2,000 کلومیٹر کا ہے ایکسپریس ویز جو ہیں لگبک 800 کلومیٹر اور این ایچ ڈی پی سڑکیں جسے ہمیں 10,000 کلومیٹر بھی بولتے ہیں دوستوں بھارت مالا پریوجنا کے چرن ایک میں جو بنائے جانے والی ایکسپریس وے ہیں وہ کن کن سٹیٹس سے ہو کر گجرے گی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے پہلے چرن والے جو سٹیٹس تھے ان میں دلی بڑودرا ایکسپریس وے بڑودرا ممبئی ایکسپریس وے دلی فرید آباد سوہنا ایکسپریس وے احمد آباد دھولیرا ایکسپریس وے دلی امریسر کٹرا ایکسپریس وے بینگلورو چننے ایکسپریس وے کانپور لکھنو ایکسپریس وے امبالا کورٹ پتل ایکسپریس وے چننی سلیم کوریڈور امریسر بھٹینڈا جامنگر کوریڈور درگ رائیپور آرنگ کوریڈور رائیپور ویساکہ پٹنم کوریڈور چتور تہچور کوریڈور اربان ایکسٹینشن کوریڈور دلی دہرادون کوریڈور بینگلورو سیٹلائٹ رنگ کوریڈور سورت احمد آباد سولاپور کوریڈور سولاپور ارنول کوریڈور خڑکپور سلیگوڑی کوریڈور اندور ہیدر آباد کوریڈور کوٹا اندور ہیدر آباد رائیپور کوریڈور اور ناپور ویجایوڑا کوریڈور ان میں پرمک ہیں دوستو ابھی کی جو اسثیتی میں اگر اس پروجیڈ کی بتاؤں تو بھارتی اور راستی راجمارک نے سال دوہیار بائیس تک پوری سڑک نیٹور کا نیرمار کرنے کی یوزنہ بنائی تھی لیکن جمین ادھیگرن سے جوڑی سمسیائیں لاغت میں بریدھی تتھا کورونا وائرس مہمارے کی کئی لہروں کی وجہ سے بھارت مال پروجیڈا کے پہلے چرن کا کام پورا ہونے میں چار سال کی دیری کی سنبھاؤنہ جتائی جا رہی ہے دوستو اکٹوور 2020 میں سرکار نے بتایا کہ اس پروجیڈا کے پہلے چرن میں لگوک دو ہجار نو سو کلومیٹر کا ہائیوہ کا نربان ہو چکا ہے اور آئی سی آر اے کے انسار بیتی ورس دوہزار تئیس تک اس پروجیڈا کے سبھی کانٹریکٹ دیے جا چکے ہوں گے اور دوہزار چبویس تک یہ کام لگ بھک لگ بھک ختم ہو جائے اس سے پہلے بھارت مالا پروجیڈا کے پہلے چرن میں لگ بھک ساڑھے پانچ لاک روپے حرش کانو آدد کیا گیا تھا جسے بڑھا کر لگ بھک لگ ساڑھے آٹھ لاک روپے کر دیا گیا دوستو بھارت مالا پروجیڈا کے دوسری چرن کی یوزنا بنانے کا کام بھی چل رہا ہے اور اس میں اس میں جو کور ریس کے لیے لگ بھک پانچ ہزار کلومیٹر کا نیٹوک کی پہچان بھی دوستو اس میں کر لی گئی ہے اگر اس میں ہم آپ کو سیکنڈ فیز میں بتائیں تو اگلے پانچ سال میں لگ بھک چوبیس ہزار کلومیٹر سڑک بنانے کا لکش ہے یہ میں فیز ڈو کی بات کر رہا ہوں جو بھارت مالا پروجیڈا کی انترگت ہوگی جس کو NHI ہی بنائے گی اور ICRA کے انترگت یہ آئے گا تو اس میں لگ بھک پانچ سال میں لگ بھک تیرہ سی ہزار کلومیٹر کا ہائیوے بنے گا اور سات لاک کروڑ کے میگا ہائیوے پلان کی کوبینیٹ نے اسے منجوری بھی دے دی ہے تو دوستوں اس میں دوسرے چرن میں وارن نسی راچی کولکاتا کریڈور اندور مومبئی بینگلور پونے اور چننین تریچی کے بیچ ہائیوے کا نیرمان کیا جائے گا اس پروجیٹ کے پورا ہونے پر مال ڈھولائی کا ستر سے اسی فیصدی کا کام نیشنل ہائیوے سے ہونے لگے گا اور وارتوان میں کیول چالیس فیصدی ڈھولائی کا کام ہائیوے کے جاری ہونے لگے گا تو دوستو بھارت مال پریوجنا سے جو جو جوڑی نوینتم جانکاری ہے اس کے مطابق کچھ ایسے سڑکو کو جوڑنے سرکار کی اچھا ہے جیسے چمبل ایکسپریس وے بھارت پریوجنا کے چرن ایک میں سامل کر لیا گیا ہے اور اسے جوڑ دیا جائے گا دوسرا کیند سرکار نے مد پریوجیس ایک اٹل پروگریس وے اس پریوجیکٹ کو بھارت مال کے پہلے چرمے میں سامل کر لیا گیا ہے اور اس پریوجیس سے کافی دوستوں سرکار کو امیدیں ہیں اور دیش مہتوکانشی پریوجیکٹ میں سے ایک مانا جا رہا ہے اسے اور یہ کافی جوڑو پر ابھی کام چل رہا ہے دوستوں اور ہم آسا کرتے ہیں اسے کہ اس سمیے سے برا بھی کر لیا جائے آسا ہے دوستوں آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی اگر اس سے کچھ جوڑے سوال ہو تو آپ پلیز کمینٹ باکس میں کمینٹ کریں آپ